ہسرہ گرداری کیا ہے ہسرہ گرداری کب تیار ہوتا ہے کس غرص کے لیے تیار ہوتا ہے کون اس کو تیار کرتا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں لائکن پریس کریں تاکہ ویڈنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورز ریڈیو نیو کے مختلف قسم کے ڈوکومنٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے ریجسٹرز ہوتے ہیں جن میں ریونی آفیسر جو ہیں پٹواری اپنا جو ہے وہ اندراج کر رہا ہوتا ہے مختلف قسم کے حقوق کے حوالے سے اس جائدات کے اسی طرح کے ریجسٹرز میں سے ایک ریجسٹر ریجسٹر ہسرائی گرداری بھی ہوتا ہے یا پت ریجسٹر ہسرائی گرداری بھی ہوتا ہے اب یہ کیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ پٹواری ہر فصل کی کٹنے سے پہلے ہر کھیت میں جا کے گشت کرے گا ہر کھیت کا معاینہ کرے گا اور دیکھے گا وہاں پہ کیا فصل کاشت ہوئی ہے اور کس نے یہ فصل کاشت کی ہے اور کون موقع پہ قابض ہے اب یہ جو عمل ہے پٹواری کے گشت کا یہ کہلاتا ہے گرداری یعنی موقع پہ جا کے دیکھنا کون وہاں پہ قابض ہے کس نے وہاں پہ کیا ہوا ہے فصل کاشت اور کون سی فصل کاشت کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں گرداری اب پاکستان میں عام طور پہ دو فصلیں زیادہ تار علاقوں میں کاشت ہوتی ہیں فصل ربی اور فصل حریف فصل ربی کے کٹنے سے بھی پہلے جائے گا پٹواری اور فصل حریف کے کٹنے سے بھی پہلے جائے گا پٹواری اور وہاں پہ جا کے دیکھے گا اور اپنے اس ریجسٹر ہسرہ گرداری میں اس چیز کا ادراج کرے گا ایک گرداری دیار کرے گا بعض علاقوں میں دو سے زیادہ فصلیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ پھر اصول بدل جاتا ہے وہاں پہ تین مرتبہ بھی گرداری ہو سکتی ہے چار مرتبہ بھی گرداری ہو سکتی ہے اب اس حسرہ گرداری کا مقصد کیا ہے حسرہ گرداری کا مقصد جو ہے وہ کاشت کے حوالے سے جاننا کاشت کے حوالے سے تفصیل درج کرنا کاشت کے حوالے سے اندراجات کرنا محکمہ مال کے ریکارڈ میں اب اگر کہیں پہ مالک خود قابض ہے اور خود کاشت کر رہا ہے تو پھر وہ خود کاشت میں آ جائے گا اس کے حسرہ گرداری میں بھی یہی لکھا جائے گا لیکن جہاں پہ کوئی اور اس کے لئے کاشت کر رہا ہے کوئی مزارے کاشت کر رہا ہے کسی اثر مالک کی جگہ پہ تو وہاں پہ پھر یہ چیز مینشن کی جائے گی حسرہ گرداری بیسیکلی قبضے کو شو کر رہا ہوتا ہے اکثر عدالتوں میں کیسز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ میں اس جگہ کا مالک ہوں اور اتنے ٹائم سے مالک چلا آ رہا ہوں لیکن دوسرا بندہ جب آتا ہے عدالت میں وہ کہتا ہے جی میں قابض ہوں میں مالک ہوں اب جہاں پہ قابض اور مالک کا جگڑا شروع ہو گیا اور قابض اور مالک قابض بھی میں ہوں مالک بھی میں ہوں تو پھر وہاں پہ جس بندے کا اندراج صرف جو ہے وہ ملکیت میں ہوا ہے وہاں اس کے لیے سوال اٹھتا ہے وہاں اسے اپنا کیس کر ثابت کرنا پڑتا ہے حسرہ گرداری ایک تو کاشت کی حوالے سے کہ کاشت کون کر رہا ہے اس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے دوسرا قبضہ موقع پہ کس کا ہے اس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے تیسرا ٹیکس جو گورنمنٹ لیتی ہے کسی فصل پہ اس فصلانے کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس فصلانے پہ کتنا ٹیکس بننے کا کونسی فصل ہے اور یہ کتنی کاشت ہوئی ہے کتنے بڑے پیمانے پر کاشت ہوئی ہے اور اس سے کتنا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے یا ریونیو جنریٹ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مختصر ان حسرہ گرداری کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو آج کا ٹاپک کی سمجھ آ جائے گا آخر میں پھر آپ سے گزارش اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ٹاپک کی پسند آیا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مزید اہم معلومات لینا چاہتے ہیں آوئرنس کے حوالے سے قانونی تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پر وقت آپ تک پہنچ سکے تینکس اللہ حافظ